بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو دیسی کوکنگ سیکرٹ جوکے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ امینوٹی بوسٹر ٹی جا ڈرنگ کہہ لیں اس کو برانے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جب ویدر چینج ہو رہا ہو تو سب لوگوں کو خانسی فلو نسلاب گھرہ ہوتا ہے تو اس کے لیے جب آپ کی کافی ہلپ کرے گی اس کو آپ دن میں ایک دو دفعہ لیں تو جے آپ کی کافی ہلپ کرے گا ریسپی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو چلے دیکھتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور جے کیسے بنانی ہے اس کے لیے ہم نے ادرک کا ایک چھوٹا سا پیس لے کر اس کو چھیل کر بریگ بریگ کٹ لینا ہے چار پانچ لانگ لینے اور چھے سے سات دانے کالی میچ کے لینے ہیں ایک لیمن لینا ہے اور ایک ٹی سپون شہد کا لینا ہے شہد میں تو ویسے بھی شفاہ ہوتی ہے کیونکہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ شہد میں شفاہ ہے اور کالی میچ اور لانگ انٹی بیکٹیری لینے یہ کافی ہلپ کرے گی آپ کی اب پہن لے لیں گے اور اس میں ڈیڑھ کپ کے قریب پانی ڈال لیں گے تاکہ پک کر ایک کپ کے قریب ہمارا رہ جائے ہم ادرک لانگ اور کالی میچ شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح پکائیں گے پانی کو پکتے ہوئے تقریباً پانچھے چھے میٹ ہو چکے ہیں اب جولہ ہم بند کر دیں گے تھوڑی دیر اس کو ایسے ہی پڑا رہنے دیں گے تاکہ ان ساری چیزوں کا اثر اس میں آجائے پانی میں پھر ہم اس کو چھان لیں گے ایک دو منٹ ہو چکے ہیں ویسے ہی میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا اب ہم اس پانی کو چھان لیں گے اب ہم اس میں لیمن سکوز نچوڑ لیں گے اگر آپ کو لیمن سوٹ نہیں کرتا تو آپ لیمن کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں اور ادرک لاؤنگ اور کالی میرچ کا پانی استعمال کر لیں شہر ڈال کر وہ بھی کافی ہلپ کرے گا آپ کی کئی لوگوں کو لیمن سوٹ نہیں کرتا اب ہم اس میں شہر شامل کر دیں گے لیمن اور جنجر تھی ہماری تیار ہے اس کی ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے کافی فرق پڑے گا جب بھی پیدر چینج ہو تو یہ آپ اپنی ڈیلی لائف میں ضرور ایک دو دفعہ دن میں استعمال کریں تو آپ فلوب وغیرہ نزلہ زکام خانسی وغیرہ سے بچے رہیں گے تینکیو پر ووچنگ تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ خدا حافظ